اسلام علیکم ویئرز میں ہم کازی انسر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسٹر بینکرز تھنکس ور وچنگ دس ویڈیو نیشنل سیونگ کے چالیس لاکھ کسٹمرز کے لیے ایک اچھی خبر جو ہم نے لاسٹ منت شو کی تھی کہ نیشنل سیونگ ڈیبیٹ کارڈ متعارف کرا رہا ہے اور اب ایک اور اپ ڈیٹ ہے اس حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لاسٹ منت کی یہ بات تھی کہ جو ڈیبیٹ کارڈ بنایا گیا نیشنل سیونگ کی طرف سے وہ پہلے اپنے امپلائیز پر ٹیسٹ کیا گیا کہ اس میں کوئی ایشیوز تو نہیں ہے اب یہ ہے کہ یہ تمام کسٹمرز کے لیے بھی اویلیبل کر دیا گیا ہے لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کا سیونگ سرٹفکیٹ ہے کیونکہ وہ فکس نویت کے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کو ایک سیونگ اکاؤنٹ منسلک کرنا پڑے گا آپ کو پہلے ایک سیونگ اکاؤنٹ اوپن کرنا پڑے گا جس میں آپ کا پروفٹ آتا ہے اس سیونگ کاؤنٹ پر آپ کو ڈیبیٹ کارڈ ایشیو کیا جائے گا جیسے ہی آپ کا منتلی پروفٹ ان سیونگ کاؤنٹ میں آتا ہے آپ پاکستان کی کسی بھی ون لنک ایٹی ایم سے اس کے تھروں اس ڈیبیٹ کارڈ کے تھروں ایٹی ایم کارڈ کے تھروں آپ پیسے ویڈرہ کرا سکتے ہیں آپ نیشنل سیونگ سینٹرز جانے کی ضرورت رہی ہے بلکہ آپ کے پاس ڈیبیٹ کارڈ ہے آپ اس ڈیبیٹ کارڈ کو یوز کرتے ہوئے نہ صرف کیش ویڈرہ کرا سکتے ہیں بلکہ اور بھی اس پر جو فسیلیٹیز ہیں وہ اویل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ یونین پے کمپنیز کو پاور کر رہی ہے چائنیز بیسٹ کمپنی ہے اور اس یونین پے کی وجہ سے آپ ڈیفرنٹ اور ایکٹیوٹیز بھی اس پر کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس میں آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں پوائنٹ آف سیلز ٹرمینل سے جیسے ریٹیل سٹورز پر جاتے ہیں آپ وہاں پر شاپنگ کرتے ہیں اور اس ڈیبیٹ کارڈ کے تھوڑ آپ پیمٹ کر سکتے ہیں لازمی نہیں کہ آپ کیش ہی لے کر وہاں پر جائیں اس ڈیبیٹ کارڈ کے تھوڑ بھی آپ شاپنگ کر سکیں گے اور اس کے علاوہ آپ وان لینک ایٹی ایم پر بل پیمٹ کر سکیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو 24 آرز سپورٹ بھی اویلیبل ہوگی جیسے دوسرے بینک کے ایٹی ایم کارڈ پر اویلیبل ہوتی ہے تو آپ کو اگر کوئی ایشو ہو تو ہیلپ لائن نمبر بھی آپ کے سکرین پر آ رہا ہے اس حوالے سے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ایٹی ایم کی سرویس حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک فارم فیل کرنا پڑے گا جو کہ نیشنل سیونگ سینٹر سے آپ کو مل جائے گا یا پھر آن لائن بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر میں لنک بھی دے رہا ہوں آپ کی سکرین پر بھی یہ آ رہا ہے اس طرح کا یہ فارم ہے آپ نے اس فارم کو فیل کرنا ہے جمع کرانا ہے اور پھر آپ کا ایٹی ایم کارڈ آپ کی برانچ میں آ جائے گا وہاں سے آپ نے حاصل کرنا ہے اور اس کو ہیلپ لائن پر کارل کر کے ایکٹیویٹ کرانا ہے اور پھر اس کو آپ یوز کر سکیں گے تو بہت ہی کنوینیٹ وی ہے جی کیونکہ نیشنل سیونگ میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اول ایج کے ہوتے ہیں سینئر سیٹیزنز ہوتے ہیں اور ویڈوز ہوتی ہیں پینشنرز ہوتے ہیں تو ان کو لائنوں میں لگنا پڑتا تھا پہلے اب یہ ہے کہ ان کو باقی بینکس کی طرح نیشنل سیونگ میں بھی یہ سہولت دے دی گی ہے کہ وہ ایٹی ایم ڈیبیٹ کارڈ یوز کرتے ہوئے اپنے پرافٹس کو ودڑا کرا سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا سٹیپ ہے بہت ہی اچھی خبر ہے یہ جو کہ نیشنل سیونگ کے کسٹمرز کے لیے بہت یوزفول ثابت ہوگی ہوپوری یو لیکٹ اس انفرمیٹیو ویڈیو شکریہ نابس